امامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد میں نے ان لوگوں کی مانی نہ انہوں نے میری مانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہارتا وہ ہے جو حوصلہ ہارتا ہے اس عمر میں بھی کسی دوست کے خلاف بیان نہیں دیا سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ انوکھے لٹلے کو کہنا چاہتا ہوں کہ فیضہ آسمانوں کا ہے میں صرف راول پرنٹی کی سیاست کرتا ہوں اور پی ڈی ایم کے خلاف لڑوں گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آپ کو خبر مل رہی ہے کہ ہر روز عیشتگردی کے مقدمے میں عدالتوں میں جا رہا ہوں ایک جوڑا لے کر جیل جاتا ہوں اور سمان جیل میں ہی دے دیتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے موچکو اور لکھ بیلا میں درج مقدمات میں عوامی مستندی کے سربراہ شیخ رشید کی گرفتاری روپنے کے حکم نے جنوری تک توسی کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسر ساری مہمبو جنگیزی میں ثابت وزیر داخلہ شیخ رشید کی موچکو اور لکھ بیلا میں درج مقدمات اسلام درخواست پر سمان کی عدالت نے آئندہ سمان پر ذاتی حیثیت میں ایسیس کی انویسٹیگیشن کے ماری کو طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے موچکو اور لکھ بیلا میں درج مقدمات کے حضائی کے ناقابل زمانم وارنٹ جاری کر دیئے سمان کے دوران آدالت میں تکری شیفر نے کہا کہ موچکو اور لکھ بیجوا دی گئے ہیں مہمبو جنگیزی نے کہا ہے کہ آپ کا بیان ہم کاروائی کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی نوکلی چلی جائے تحریک انصاف کے رانوما شاہ محمد کوریشی نے سائفر کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق شاہ محمد کوریشی کی درخواست زمانت آئندہ حفظے دائر کے جانے کا امکان ہے شاہ محمد کوریشی کی لیگلٹی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی تصدیق شدہ نگل کا انتظار کر رہی ہے اور فیصلے کی تصدیق شدہ کافی ملتے ہی سپریم کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی جائے گی وزیراعظم کے نمائدہ خصوصی برائے پیندنگ بتائے اور ہم آگے حافظ تاہیر اشرفی نے کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے اہم مسئلہ فلسطین کا ہے فلسطین کے ہسپتالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں پریس پانسر سے کتاب کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے آج شفاہ ہسپتال کی جلی تک بند کر دی گئی ہے وزیراعظم نے اوائیسی اجلاس میں اقوام متحدہ سے یہ جنگ روپنے کے لیے زور دیا یہ مسئلہ فلسطین کا نہیں ہے بلکہ پوری مسلم امہ کا ہے ہمارے سپسالار نے فلسطین کے لیے امداد بھی بھیجی ہے اور یہ سلسلہ جالی رہیے گا حافظ تاہیر اشرفی نے کہا ہے کہ لاکھوں کے تعداد میں فلسطینی مظلوم ہیں اب بارہ ہزار کے قریب شہید ہے یہ جنگ مسلم اور غیر مسلم کی نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے وفاقی حکومت جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے حرمین شرعہ پین میں سیاست کے بجائے عبادت کی جائے اسلامی تاون تنظیم کے تربراہی سعودی عرب کے پاس ہے جس میں ستاون ممالک نے اوائیسی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ترجمان مسلم لنگ نون خیبر صرف تنک خواہ اکسیار والی خان کا کہنا ہے کہ چیرمنٹ بی ٹی آئی سمیت ایک ایک چور کو کوئی حضانہ لوٹنے کا حساب دینا ہوگا اکسیار والی خان نے اپنے بیان میں کہا کہ اصد کیسر کرپشن کے الزامات میں گرفتار ہیں کوئی الزام زیب نہیں دیتا پی ٹی آئی کو لیول پیننگ پر ملی ہے ساکر نے سار اور باجوا والی سپورٹ نہیں مل رہی نواز شریف چوتھی بار وزیر آدم بنیں گے انہوں نے کہا کہ اصد کیسر تو کونسر بھی نہیں بن سکتے ساکر نے سار اور باجوا کی مدد سے اصد کیسر سپیکر بنے تھے